السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کے خدمت کے اندر حاضر ہوں آج کے اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ٹڈیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے کس طرح اسے عذاب بنا دیا اور یہ ٹڈیو کے شکل میں عذاب کب کیوں اور کس پر نازل ہوا وہ بتاؤں گا لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں محترم ناظرین کچھ دنوں سے ہندوستان کے کئی علاقوں میں ٹڈیو کا کہر برپا ہے اور لوگ اپنی جان اور مال کو لے کر پریشان ہیں یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا بہرحال یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے یہاں تک کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے پارہ نو سور ععراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ وَالْدَّفَادِعَ وَالْدَّمَا آیَاتِ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ یعنی تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈڈی اور گین یا جوعیں اور مینڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اس آیت کی تبصیل کچھ یوں ہے کہ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حجرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں غرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو حجرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فیرونیو پر لگا تار پانچ عذابوں کو مسلط فرما دیا وہ پانچوں عذاب آپ نے آیت کریمہ کے ترجمے میں سمات کیے ان میں سے ایک تھا ٹڈیو کا عذاب جب فیرونیو کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالی نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیو کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیو کے جنڈ کے جنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کے ان کے مکانوں کی لکڑیا تک کو کھا گئے اور فیرونیو کے گھروں میں یہ ٹڈیا بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے خیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیو کی یلغار سے بلکل محفوظ رہے یہ دیکھ کر فیرونیو کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر حجرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب سے دفعہ ہونے کے لیے دعا فرما دے تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے چنانچہ آپ کی دعا سے ساتھوے دن یہ عذاب بٹل گیا اور یہ لوگ ایک ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے حجرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو عضائے دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو خیتیا اور فل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں دوسرے عذاب میں مبتلا کر دیا یہ واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے اگر ہم عبرت حاصل کرے اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مومین بنائے گناہوں سے بچائے اور ہر آفت بلا مصیبت بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین مہترم ناظرین اس قرآنی واقعے کے ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اور اسے اپنے دوست احباب اور رشتدار کے ساتھ شیئر کریں اور کومن کے اندر اپنی نیک دعاوں سے مجھے ضرور نوازیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اب مجھے اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ